یومِ یتامہ پندرہ رمضان و مبارک کو OIC Organization of Islamic Corporation کے تحت مسلم دنیا میں یومِ یتامہ کے طور پر منائے جاتا ہے جس کا مقصد مسلم معاشروں میں یتیم بچوں کے حقوق اور منحیسل قوم معاشرے کی اجتماعی ذمہ داریوں کا شہور اجاگہ کرنا ہے OIC نے پہلی بار 2013 میں تمام اسلامی ممالک میں پندرہ رمضان و مبارک کو یتیم بچوں کے دن کی طور پر منانے کا فیصلہ کیا جس کے بعد پاکستان میں یتیم بچوں کے فلاہ و بیغوت کے لیے سرگرم اداروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان آرفن کیر فورم نے فیصلہ کیا کہ اس کٹھن مگر اہم کام کا آغاز پاکستان میں بھی ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے ایک طرف تو حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی کہ وہ OIC کی پیروی کرتے ہوئے پندرہ رمضان کو یتیموں کا عالمی دن قرار دے اور دوسری طرف پبلک فورمس پر اس دن کو منانے کی مہم کا آغاز کیا 20 مائی 2016 کو سینٹ اور بعد ازا 29 مائی 2018 کو قومی اسیملی نے متفقہ طور پر یہ دن منانے کی منظوری دے دی پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے مختلف رفائی اداروں نے 2015 میں پاکستان آرفن کیر فورم تشکیل دیا جس کے بنیادی مقاصد میں عوامی سطح پر یتیم بچوں کی حفاظت اور کفالت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے اس مشن کو لاکھوں افراد تک پہنچانے میں آپ ایک دوسرے کی مدد کریں جس کے ذریعے اس اہم مسئلے کے حوالے سے نہ صرف شعور کی بیداری میں مدد ملے گی بلکہ آپ کی یہ کعوش ہزاروں یتیم بچوں کو سہرہ دینے میں بھی مدد کار ثابت ہوگی آئیے خیر و برکت سے مزین ان ہاتھوں کو مضبوط کیجئے کیونکہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی ہے رفاقتی رسول بھی ہے